ایک اور سبب جس کی وجہ سے عام طور پر ہم اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں اپنی زندگی ضائع کر لیتے ہیں الکسل سستی کھاہلی انسان دل میں سوچ لے بہت کچھ اس کا بدن اس کا ساتھ نہ دے اٹھ کر کے وہ حرکت نہ کرے اپنے کام کے لیے آگے نہ بڑھے کھاہلی بڑی بری چیز ہے کھاہلی بڑی بری چیز ہے نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی میں جن چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کیا کرتے تھے جن چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک کسل کھاہلی سستی نبی کریم علیہ السلام اس سے پناہ مانگتے تھے اللہم اینی اعوذ بکا من الکسل اے اللہ تعالی میں تجھ سے سستی سے پناہ طلب کرتا ہوں کھاہلی سے پناہ چاہتا ہوں محسوس حاضرین اپنی زندگیوں پہ غور کریں اپنے عامال پہ غور کریں چاہے دنیا کی کامیابی کے مسائل ہوں چاہے آخرت میں سواب پانے والے اللہ کو راضی کرنے والے عامال ہوں کتنے ایسے عامال ہوں گے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے زائے کیے دلوں میں ارادہ ضرور رہا نیت بڑی اچھی رہی لیکن سستی نے اس کاہلی نے ایسی درار پیدا کر دی ایسی رکاوٹ پیدا کر دی کہ ہم چاہتے ہوئے بھی نیکیوں کو نہ کر پائے چاہتے ہوئے بھی ترقی نہ کر پائے چاہے دنیا کے بزنس کو آپ لے لیں چاہے دنیا میں تجارتوں کو آپ لے لیں پڑھائی کو آپ لے لیں یا جس چیز کو آپ لے 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 لیں سستی کی وجہ سے ہم نے اپنی پڑھائیاں زائے کر لی امت مسلمہ کے نوجوانوں پر نظر ڈالیں امت مسلمہ کے بچوں پر نظر ڈالیں تعلیم میں سستی تعلیم میں کاہلی کتنا بڑا نقصان اس کا مسلمانوں کو اس دنیا میں اٹھانا پڑ رہا ہے یا اٹھانا پڑے گا اس کے بہت سے مثالیں ہمیں ملیں گی بہت سے مثالیں ہمیں ملیں گی اپنی عمر ضائع کر دیا اپنا وقت ضائع کر دیا طالب علمی کے جو عمر ہوتی ہے اس کو ایسے ہی سستی میں گزار دیا ہم نے اپنی دنیا برباد کر لی ویسے ہی بہت سے ایسے مثالیں بھی ہمیں ملیں گی کہ ہم نے نیکیوں کے کام جوڑی آسانی سے ہم کر پاتے تھے ہمیں توفیق بھی ہو سکتی تھی وقت بھی ہمارے پاس تھا سہولت بھی ہمارے پاس تھی لیکن اسی سستی اور کاہلی نے ہمیں بہت سے نیکیوں سے بہت سے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے محروم کر دیا تو محسوس حضرین کاہلی سے سستی سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے کاہلی اور سستی سے اللہ تعالی کی پناہ